میرا جو شوہر ہے وہ ڈرکس میں تھا تو اس وجہ سے میرے اس نے کہا تھا کہ میں ایسے نہیں پالوں گے اپنی بچی کو مطلب کہ یہ چھوڑنا پڑے گا یہ سب اور انہوں نے یہ پلیننگ کر کے میری بچی اگوا کر کے لے گئے اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ تم گھر سے چلی جاؤ جب میں گھر سے چلی گئی ہوں اور پھر اس کے بعد گھر میں واپس بچی آ گئی ہے میرے پاس کیمرے کی فوٹیج ہے ساری سارا مہینے کی بچی آنکھوں اور یہ ان لیگل کام ہے یہ بالکل ان لیگل کام ہے کہ ان کے گھر میں جب وہ گھر میں آگئے ہیں میں گھر گئی ہوں انہوں نے مزید مارے اور گھر سے نکال دیا ہے 12 بچے کا ٹائم تھا میرے پاس ساری ریکارڈنگ ہیں اور پھر میرا حزبن آئے اور اس نے بچی کو لے کے کس کو ہی چلے گئے وہ اب روانہ ہو گئے ہیں اور اگر میں مجھے نہیں بتا میں کیسے اپنی بچی واپس لوں گی یہ بالکل ان لیگل ہے کہ آپ کسی کی بچی جو اتنی چھوٹی ہے ابھی اس سے چھین لو چو بگو دے مجھے پیری بچی اگواہ ہوئی ہے میں ائرپورٹ گئی ہوں میں نے سارا کچھ پتہ کی ہے کوئی فلائٹ جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے وہ بیری بچی کو لے کے ساری پولیس کو میں نے ان فارم کیا ہے کلفٹن دھانے میں گئی ہوں میں نے وہاں پہ ریپورٹ درش کروائی ہے کہ میری بچی اس طرح سے گائب ہو گئی ہے اگواہ کر کے لے گئی ہے میں بچی کو میری مدر اللہ میں یہ سارا کچھ کیا ہے اور جب میرے ادھر ریپورٹ درش کروائی ہے میں باپس گھر آئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یہاں سے بس چلی جاؤ ٹیم بدن تھری آورز وہ یہی پر ہی چھپے ہوئے تھے کراچی میں ہی بدن تھری آورز وہ گھر میں باپس آکے ہیں تو انہوں نے میرے سے بہت پورا سلوک کیا وہ جھے گھر سے رکال دیا جس کی وجہ سے اور وہ لڑکی ہے ستارہ میں ہی نہیں چھوٹی سے بچی اس کو تو لہی دی سکتے ہیں کیس طرح ہے ہی کوٹ کوٹ کا مامل ہے بہت بہت دیر تک چلے گے وہ چھوٹی سے بچی ہے اس کا تو اس کو تو جلدی چاہیے ہوتا ہے نا ایسے نہیں کر سکتے کہ اتنی چھوٹی بچی کو ماں سے مہینوں تک چلے گا یہ سب مجھے نہیں پتا میں کیسے لوں گی یا آئے گی بھی نہیں کہ کیا وہ باہر جانے کا ابھی پلان ہے کہ وہ باہر چلے جائے گے بلکل ہی بچی کو نے اب قائب کر دے نہیں ہے مجھے نہیں لگتا مجھے اپنی بچی کبھی میں واپس ملے گیا اسلام علیکم فرینڈ سے سنی ہے آپ نے جویریہ راجبود کی باتیں جویریہ راجبود بہت مشہور بلاغر ہیں ٹک ٹاکر ہیں ان پر اس کا بہت زیادہ برا ٹائم ہے دعا ہے کہ اللہ پاک جلد ان کو اپنی بیٹی سے ملا دے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے تو آپ لوگوں نے مزید ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ لینے کے لئے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے گا شکریہ